اگر آپ نے اس کو کٹھ کر دی ہے اس طرح سے ہم چکے گوڑ گول کی طرح کٹیں گے اگر آپ نے اس کو کٹ ہے تو یہ دوسرا طریقہ ہے آپ کو سکتے آپ کو پھر ہم یہ دیکھیں اس کو ہم کٹ کر رہے ہیں تو کٹ کر کے پھر آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح سے کٹ ہوں کی اور کس طرح ہم اس کو پکاتے ہیں چلیں اب میں ساتھ رہیے گا یہ دیکھیں گا جی اب اس کو ہم کٹ کر رہے ہیں یہ دیکھیں اتنے میں نے کٹنگ کر لیے اس کو ابھی کام والی ماسی ماری نہیں آئی تھوڑا سا مسئلہ آ رہا کٹنے میں تو یہ دیکھیں جی اور یہ دیکھیں تو اس وجہ سے میں آپ کو کٹا ہوئی نہیں دیکھا سکت رہی کیونکہ کام والی ماسی نہیں کیونکہ وہ میرا موبائل پر کرتی ہیں تو میں ویڈیو بناتی ہوں تو ابھی وہ تک ہاں وہ نہیں ہی تو میں نے کہا چلو میں خودی ویڈیو بناتی ہوںASE جب کوئی ویڈیو ہو چکے ٹائم ہی ہمارا وہ کھانے بنانے گا تو 53 mean کا یہ آپ کو اکڑی بناتی ہوں دیکھیں میرا مريک لیکن اور دیکھیں ج stim ہم نے یہ گائیز ہم نے یہ مل trial یہ آر ہے وہ یقیری اور ہم جو نکل ہیں ویڈیو لگائیں گو ہم نے یہ بتات ایک آپ کو آہتے ہیں اس میں کون مسئلائح لگاتے ہوں تجھیں اور اس کو ملوک آنے کریں گے اس میں جو جوятиazon ایڈ کریں گے وہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں اس میں ہم نے ادھرک لیسن لازمی ڈالنا ہے آدھا چمچ ہم نے ادھرک کا آدھا چمچ ہم نے لیسن کا پیس کے ڈالنا ہے وہ میں ابھی ڈالوں گے جب اس کو میں چولے پہ جڑھاؤں گے میں آپ کو بتا رہی ہوں اور اس میں ہم نے سو کا دھنیا ڈالیں گے اور اس میں ہم نے ایک چمچ کڑائی گوشت کا ڈالیں گے ایک چمچ ہم نے مثالہ ڈالیں گے اپنا گھر کا بنا ہوا جس میں زیرہ ہے کالی میچ ہے لانگ ہے بڑی لیچی ہے اور اس میں تھوڑی سی دیلچینی ہے اور اس میں ہم نے زیرہ ڈال ہے اور بہت سارے اس میں اور بھی مسائلہ ایٹ کی ہیں وہ مکس مسائلہ ہے وہ اس میں ڈالیں گے اور اس کو اس کو ہم نے اس میں ہم نے پانی ایٹ نہیں کرنا اس کو ہلکی آنچ میں ہم نے پکانا ہے گھی میں اور جب بلکل گل جائے گا تو پھر آپ کو دیکھاتا ہے چلے وہ مسائلہ ایٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں جی ایک چمچ ہم نے یہ چاہے کڑائی گوشکہ ڈالا ہے اس میں اور ایک چمچ ہم نے اس میں جی مکس مسائلہ جو ہم نے بنایا گھر میں تو میں نے آپ کو بتایا اس کی ترقیب وہ اس میں ڈالا ہے اور اس میں ہم نے دھنیا ڈالنا ہے پیسا آیا بلکل پیسا آیا ہو یہ دیکھیں جی گرنٹ کیا ہوا دھنیا سوکا دھنیا یہ ہم نے ڈال دیا اس میں اور کالی میچ کا اگر پوڈر ہے آپ کے پاس وہ لازمی ڈالیں وہ بہت ٹیسٹی اس میں آتا ہے ٹیسٹ آتا ہے اس میں تو اس میں اب ہم ایٹ کریں گے مرچیں لال مرچ پوڈر ایک چمچ اور اس میں ہم ایٹ کریں گے نمک آدھا چمچ دوسرا بعد میں آپ دیکھ لیجئے گا نمک آپ کو تھوڑا کم لگے زیادہ لگے وہ آپ ڈال سکتے ہیں اس میں اور یہ ہم بنا رہے ہیں دیسی گی میں ہم دیسی گی میں اس کو بنائیں گے تو بہت مزیک اور ٹیسٹی بننے والا یہ کڑی دھینگن کی کڑی بہت مزیک اور ٹیسٹی بننے اس میں ہمیں ادریک لیسن ڈال دیا پہلے اب ہم اس کو آنچ چولے پہ چڑھائیں گے یہ ہمارا دیسیگی ہے کیونکہ ہم کھانے زیادہ دیسیگی میں پناتے ہیں کافی ختم ہو چکے ہیں تھوڑا سا ہے وہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں اور دیسیگی وہ ایک ڈبے میں پڑا ہویا اندر تو یہ میں نے کہا اس سے میں آپ کو دکھاتی ہوں اس میں سے نکالتے ہیں دیسیگی دیکھیں جی اس میں ہم نے ڈالا دو چمچ ہم دیسیگی کے ڈالیں گے بھر بھر کے یہ دیکھیں یہ دو چمچ ہم نے دیسیگی ڈالیں اس میں اب ہم اس کو مکس کریں گے تھوڑا آنچ کو زیادہ کر لیں گے ہم تیز کر دیں گے تھوڑا سا ہم نے اس کو ٹھیکن سے مکس کر لیا ہے اب ہم اس کے لیے ہلکی آنچ کر دی ہے تقریباً یہ پنہ بیس میں اس کو لگنے بننے میں تو پھر آپ کو دکھاتے ہیں اب ہم دوسری جو ہمیں فرائی کرنے ہیں بھینگل اس کو جو مسالہ ایک کریں گے وہ آپ کو دکھاتے ہیں جس کو اندام پہ رکھتے ہیں ہم نے فرائی کرنے ہیں بھینگل تو اس میں ہم نے سوکہ دھنیا ایڈ کریں گے اس طرح سے اور اس میں ہم لال پودر مکس کریں گے لال پودر ہم زیادہ مکس کریں گے ٹیسٹی بنا رہے ہیں ہم اس کو اور اس میں ہم نمک ایڈ کریں گے نمک دیا آپ نے اچھا خسر ڈالیں تھوڑا سا زیادہ ڈالیں کیونکہ جزب ہو جائے اس میں نمک اور اس میں ہم ڈالیں گے چیلی سوس یہ بھلا چیلی سوس ہم ڈالیں گے اس میں چیلی سوس ہم نے ڈالیں گے اس میں ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا کم از کم ڈیٹ چمچ ہم نے ڈالیا اس میں چیلی سوس اور اس میں ہم ڈال رہے ہیں جی سرکہ یہ بھلا سرکہ ڈالیں گے اس میں ہم سرکہ بھی ہم دو چمچ ڈالیں گے اس میں یہ ہم نے سرکہ اٹ کی ہے اس میں ہم ڈالیں گے جی سویا سوس دو چمچ سویا سوس کے ہم ڈالیں گے میں اپنے مطابق ڈال رہی ہوں بوتل سے تو آپ لوگ چمچ میں ڈال کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ سویا سوس میں ڈال دیا تو ہم نے چیلی سو ڈالا ہے یہ سرکہ ڈالا ہے اور ہم نے سویا سوس ڈالا ہے ہم نے تینوں چیزیں اس میں اٹ کی ہیں اب ہم اس کو مکس کر لیں گے اچھی طرح سے اور اس میں ہم کوئی چیز اٹ نہیں کریں گے اس کو ہم آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے اگر آپ نے ادھرک لیسن ڈالنا ہے وہ اس میں ٹیسٹ اچھا نہیں آئے گا اگر آپ کے پاس چارٹ مثال ہے وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں وہ ٹیسٹ اچھا آئے گا اس میں چارٹ مثال ہے اس ٹیسٹ نہیں ہے تو اس ٹیسٹ میں اس سے اٹ نہیں کریں تو آپ اٹ کرنا چاہتے تو کر سکتے ہیں لیکن میں نے یہ تین چیزیں ڈالی ہیں تو اس سے ہی ٹیسٹ بہت اچھا آ جائے گا اس کو تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے ہم فریج میں رکھ دیں گے کیونکہ اس میں جذب ہو جائے گا مسالہ سارا تو پھر ہم اس کو فرائی کریں یہ دیکھیں گائے جی مسالہ ہمارا اچھی طرح لگ چکا ہے آپ ان کو فریج میں رکھ دیں گے آدھے گھنٹے کے لیے تو آدھے گھنٹے کے بعد ملتے ہیں ہمارا بھو سالن بھی کڑی بینگن کی کڑی تیار ہو جائے گا یہ بھی ہم فرائی کر کے آپ کو دکھائیں گے آپ ہمارے ساتھ رہی گا ہم نے لیے ایک کلو دائی جو ہم اس میں ڈالیں گے اس کو ہم اچھی طرح سے پھینڈ لیں گے بلکل ہم دائی کے کوئی دانہ نظر نہ آئے اچھی طرح سے اس کو ہم پھینڈ لیں گے تو اب ہم اس کو پھینڈ رہے ہیں تو ہم اس میں پھر جو چیزیں ایڈ کرتے ہیں وہ آپ کو دیکھاتے ہیں اچھی طرح سے اس کو پھینڈ لیں بلکل دانیں ختم ہو جائیں اس میں دیکھیں اس میں کالی میرچیں عید کی ہیں اس میں ہم نے ریڈ میچنی ڈالیں کالی میچنیں ڈالیں اس میں جو اور مسائلات ڈالیں گے اس میں دس سبز مرچیں ہم نے کٹھی ہیں اور دھنیا ہے اچھی طرح سے تو اس کو مرچ کریں گے اچھی طرح سے یہ جی ہماری بینگن کی کڑی تیار ہونی جارہی ہے یہ دائی ہماری تیار ہو گئی اچھی طرح سے مکس کریں اور نمک اس میں ہمیں حضر طریقے نمک اس میں ڈالیں جتنا آپ استعمال کر سکتے ہیں اور اس میں ہم نے کوئی چیز ایڈ نہیں کرنی ہم نے کالی میرچ ایڈ کی ہے اس میں تو اب ہم اس کو ایڈ کریں گے بینگن میں تو دیکھیں جی اب ہمارے ساتھ لیے گا جی گائز اس میں ہم آپ دائی ڈال رہے ہیں اس کی آنچ ہم نے بند کر دیا نیچے سے اس کا مکس کریں گے اچھی طرح سے مکس کریں گے اس کو پھیریں گے دائیس کے ساتھ مکس ہو جائے اچھی طرح سے بنا رہے ہیں جی یہ وہاں اچھی طرح سے مکس کریں گے دیسی گھی میں یہ بھی دیسی گھی میں ہم بنا رہے ہیں اور دیکھیں جی کتے مزے کے ٹیسٹی بندے ہیں یہ یہ اب اس ناشتے کے نام پر بنا سکتے ہیں بہت ایزی ہے یہ بہت مزے کے بنتے ہیں یہ ہم ہم دائیس کے لے ہیں کوئی دائیس کھائیں گے ہم دائیس ہوں دے ہوں جی جو ہو رہے ہیں دائیس ہٹو جو ہوسٹ کی تکیش کی کھائیں گے ہمارے یہ بینگان کی ٹکیوں کی طرح فرائے کر رہے ہیں ہم بہت مزے کے بہت ٹیسٹی بندے ہم اچھی طرح پکاتے ہیں یہ دیکھیں جی بڑے مزے بڑے ٹیسٹی بنتے ہیں یہ بھی تو ہم نے کڑی بنا لی ہے تو میں نے کہا کہ یہ بھی آپ کو فرائی کرتے ہیں آپ دکھاتے ہیں آپ کو اب ہم اس کو دوسری طرح کریں گے دکھائیں گے یہ دیکھیں گے کلر کتا پیار آرہ ہے اس کا بہت مزے کا بہت ٹیسٹی بن رہا ہے یہ یہ ہم سلات کے ساتھ رکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم کھیرے وغیرہ بھی استعمال کر سکتے ہیں ہی ہے اور یہ دیکھیں جی گائز ہماری یہ بینگن کی گڑی دل والی اور یہ ہماری فرائی کی بینگن بہت ہمارے کے بہت تیسٹی سویر بتائیگا ہماری یہ جاو کیسے لگا آپ کو ہمیں یاد رکھے گا آپ کو ہمیں یاد رکھے گا ہمیں لافز آپ کو دیکھیں گے